دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اسلام کو دنیا کے لیے کینسر کہنے والے اور اسلام کے خلاف سب سے بڑے مہم چلانے والے نے آخر کیسے اسلام قبول کیا دوستو فیمس آسٹریلین پولیجیشن اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن شیرمن برجیس جس نے دوہزار پندرہ میں کہا کہ آسٹریلیا کی زمین کو مسجدوں سے پاک کر دینا چاہیے اور اسلام کے خلاف کئی گانے لکھنے کے بعد بھی اس کے دن کو سکون نہیں ملا تو اس نے قرآن کا روح کیا تاکہ اس میں غلطیاں اور خامیاں تلاش کر سکے لیکن شیرمن قرآن کو سمجھتے سمجھتے اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام ہی دنیا کا پرفیکٹ اور مکمل مذہب ہے اور اپنی پروفائل پر پلسطین کا جھنڈا بھی لہرا دیا شیرمن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ویسٹر میڈیا نے ہمیشہ ان کا برین واش کیا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی بات کی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ اسلام کو برا سمجھا تھا انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو پٹن کو دبائیں